جس طرح رباب ہے جو کہ ہم انگلیوں کے ساتھ بجاتے ہیں طبلا ہم انگلیوں کے ساتھ بجاتے ہیں بانسجی کو ہم ہوا کے ساتھ بجاتے ہیں اور انگلیوں کے ساتھ بجاتے ہیں اسی طرح جو منجیرہ ہے وہ انگلیوں کے ساتھ بجایا جاتا ہے اسی طرح ہمارے ایک اور سواس ہے جو کہ گھنگرو ہے اور یہ رقص میں بہت اہم کردار عبا کرتا ہے خاص کرکتھک میں جو کہ میں کرتا ہوں گھنگرو بھی اتنا ہی قابل عزت ہے قابل تعظیم ہے جتنا کہ رباب ہے جتنا کہ گٹار ہے جتنا کہ ہارمونیم ہے یا جتنا کہ چنگ ہے چونکہ دیکھئے ساز ہے اور ساز ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے تو ساز کو معیوب سمجھنا ساز سے نفرت کرنا میں کہتا ہوں کہ یہ کفران نعمت ہے چونکہ خدا نے انسان کو شعور دیا خدا نے انسان کو عقل دی اور اس عقل کے ذریعے انسان نے پھر چیزیں ایجاد کی جس میں ایک خوبصورت ایجاد ایک ایسا ساز ہے جس کو ہم پیرو سے بجاتے ہیں اور اس کا نام گھنگرو ہے گھنگرو کی جھنکار جب آتی ہے تو ہوا میں ایک خوشی کا سماع آ جاتا ہے ہمارے لبوں پر ایک مسکراہت آ جاتی ہے اس لئے گھنگرو کی ہی ہمیت عظیم کرنی چاہیے جس طرح ہم دیگر سازوں کی کرتے ہیں چونکہ اس کے بغیر کتھا کا دھورہ ہے اس کے بغیر رکھ سے دھورہ ہے اس کے بغیر ہماری زندگی کا دھوری ہے خود بھی محفوظ رہیں باقیوں کو بھی محفوظ رکھیں خود بھی خوش رہیں باقیوں کو بھی خوش رکھیں خود بھی رکس کریں اور باقیوں کو بھی رکس کرنے دیں بہت شکریہ نوازش